بسم اللہ الرحمن الرحیم مفت دستیاب ہے وکسین کو حاصل کرنے کے لئے آپ صحتی اپلیکیشن پر ریجسٹریشن کر کے نزدیک ترین وکسینیشن سنٹر جا کر آپ وکسین لگایا جا سکتا ہے سعودی رب میں اس وقت ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جو ویزٹ ویزے پر ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ویزٹ ویزے پر ہم وکسین لگا سکتے ہیں یا نہیں اس کے مطالق توقلنا اپلیکیشن کے انتظام ایسے ٹویٹر پر ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ آیا ویزٹ ویزے پر مقیم غیر ملکی جو ہے وہ کس طریقے سے وکسین لگا سکتے ہیں اس کے جواب میں تدبیق توقلنا اپلیکیشن والوں نے یہ جواب دیا ہے کہ سعودی حکومت کی ہدایات کے مطابق سعودی شہریوں سمیت سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لئے وکسین مفت دستیاب ہے لیکن یہ صرف ان مقیم غیر ملکیوں کے لئے ہے جو ورک ویزے پر سعودی عرب میں موجود ہے ویزٹ ویزے والوں پر یہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو ویزٹ ویزے والے کے لئے اب تک کی یہی معلومات ہے کہ وہ وکسین نہیں لگوا سکتے اگر کہیں پر سعودی عرب میں ان کو پرائیویٹ کسی ادارے سے مل سکتا ہے تو وہ لگوا سکتے لیکن حکومت کی جتنے بھی کمپین ہے اس سے وہ ابھی تک مستفید نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے جب سعودی حکومت تمام لوگوں کے لئے ویکسینیشن مکمل کر لے تو اس کے بعد ویزٹ ویزے والے کے لئے بھی اس کا اپشن دے دے کہ وہ بھی ویکسین لگوا سکتے لیکن میرے خیال سے سعودی عرب میں ابھی تک کوئی پرائیویٹ ویکسینیشن سنٹر نہیں ہے جہاں سے آپ پیسے دے کر ویکسین لگوا سکتے جتنے بھی سنٹر ہے وہ حکومت کی جانب سے ہے اور کمپین پورا حکومت کی جانب سے چل رہا ہے تو ویزٹ ویزے والے کے لئے ابھی تک حکومت نے اس کمپین کا حصہ نہیں بنایا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ویزٹ ویزے والے کے لئے بھی اپشن دیا جائے کہ وہ بھی سعودی عرب میں ویکسین لگوا سکتے ہیں یہ تھی اب تک کی ویکسین کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ